پیچئے کے رہنماء عثمان ڈھار صاحب موجود ہے عثمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہیے گا آپ لوگ کا کافلہ کہاں پہنچا ہے اور مزید کتنی دیر لگے گی آپ کو ڈی چونک پہنچنے میں کار کنان مزید کتنا انظار کریں گے اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے جیچے ہم جی نائن پہنچ چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں عظیم پاکستانی میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے عظیم لوگ رابل فٹی اور حاصل طور پہ نوجوان جو کنٹینر کے آگے چل رہے ہیں کنٹینر ہمارا مووی نہیں ہو پا رہا ہے اور دیکھیں پچھلے 18 گھنٹے سے کنٹینر نکلا ہے اور تقریباً 4 گھنٹے سے اسلام آباد کے اندر انٹر ہو چکا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اسلام آباد انٹر ہو کر تقریباً 6 گھنٹے لگ رہے ہیں ہمیں ڈیسٹوں پہنچنے تک اور ابھی صبح کے ساڑھے پانچ ہونے والوں یہی انقلاب ہے لوگ ساری رات سے ملی میڈر عمران حام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ان کی آوازیں کیا رہی ہیں جنود، سیشن، جسپا جو آج اسلام آباد کی کھڑکوں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں تو ایک آپ کے پروگرام سے رظیم پاکستانیوں کا دل سے شکریت آ کرنا چاہتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں انہیں اور یہ ایک واضح پیغام ہے امپورٹڈ حکومت کے لیے کہ پاکستانیوں نے انہیں رد کر دیا ریجیکٹ کر دیا ہے اور اگر ان میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تھوڑی سی بھی حیاء ہے یہ خود حکومت چھوڑ کر ان خوابات کا اعلان کریں اتنی بڑی تداد میں جب پاکستانی اسلام آباد پہنچ جائیں ڈی چور پہنچ جائیں پر سرین شیلنگ کے بعد کنٹینرز لگانے کے بعد شاید ہی پنجاب کی کوئی ایسی روڈ ہو دی جہاں ہی انہوں نے کنٹینر نہیں رکھا اٹک اور موٹر ویز کے اوپر ہر دس بیس کلو میٹر کے بعد کنٹینرز لگے وہ سب ہٹا کر یہ عظیم پاکستانی اسلام آباد تک پہنچے ہیں تو میں نائیٹی ٹیو نیوز سے یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر یہ رکاب سے نہ ہوں پنجاب سے تو بلکل ہی انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے آنے نہیں کیا آپ کے سامنے ہیں جو ٹوٹ لوٹ ہے موٹر وی بانڈ ہے تو یہ وہ انقلاب تھا جس سے خوف زدہ ہو کر لاہت میں امپورٹیڈ حکومت جس کی کامپے ٹانگ رہی تھی اس پچیس میں کے انقلاب کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ طرف بندش کا ہمیں سامنا تھا اس کے بعد جو یہ سب رکاب سے توڑ کر یہ عظیم پاکستانی حیبت پکپورہا کے لوگ بہادر لوگ مدوان جو اسلام آب دعویٰ تک پہنچے ہیں یہ حرایت حسین کے مستق ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہی جنون یہی جذبہ امپورٹیڈ حکومت کو در بیٹے تو دار سب کیا سمجھتے ہیں آپ کے ملک پر سے مزید کافلے بھی آپ لوگ کے اس جو دھرنا یا اجتماع اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تھوڑی دیو بعد انہان ہاں صاحب پاکستانی قوم سے حتاب کریں گے اور جو بھی ان کا اگلہ لائل عمل ہوگا جو بھی وہ آپ پلان دیں گے تو آپ کو انتظار کریں اگلے چند ہی لگوں میں انشاءاللہ تعالی میں نے انہان پاکستان لیکن میں یہ ضرور کہوں گا نائیٹیٹیو نیوز چینل کے ساتھ سے یہ امپورٹڈ ہفیلے تو چھوڑی سی شرم جس طرح کی انہوں نے شیلنج کے آج ٹیم بار لاہور میدان جنگ بنا رہا پنجاب میدان جنگ بنا رہا میں پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان کو پورے پاکستان نوجوانوں کو انصاف یوٹمن کو آئی ایس ایس کو ہماری جو تنظیم ہے جس طرح جٹ کر انہوں نے اس ریاستی مشینگری کا مقابلہ کیا میں انہیں حراج تسیم پیش کرنا چاہتا اس کی مثال نہیں ملتی ماضی میں جس طرح سے میں سمجھ کہوں ایک ریاستی پیشت کردی کی گئی ہے پولیس کا دردی سے چیلنگ کرنا لاکھی چارج کرنا ہوای فیرنگ کرنا جان ہتھیلی پر رکھ کر عمران حان کے یہ ٹائگرز پاکستان طریقہ ان صاحب کے یہ ورکرز اور یہ پاکستانی سڑکوں پر نکھنے ہیں اور یہ توفان اور یہ انقلاب سمنے والا نہیں ہے رکھنے والا نہیں ہے میں اس کنٹینر پر دو ہزار چودہ میں بھی سا جب جرنات دیا تھا اور میں خدا کو حضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں دمین آسمان کا فرق ہے آج پاکستانیوں کے جسمات میں نے یہ مناظر پہلے نہیں دیکھیں بارہ تیرہ سال سے پاکستان طریقے ان صاحب میں بطول گوئی سے کام کر رہا ہوں لیکن جو جذبہ جو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملکی سیدار سب یہ بتائے گا مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے خان صاحب کو ڈی چاک پہنچ کے لئے ان کے کنٹینر کو ساتھ اور ایک طریقی ہی حطاب ہوگا انشاء اللہ پاکستان زندہ مار یہ بھی کہیے گا کہ حکومت کی جانب سے کوئی بیک ڈور جو ڈائلوکس کی آفر کی گئی ہے ڈائلوکس کی بات کی گئی آپ لوگ کے ساتھ پی جے رہنمہ عثمان دار ہمار ساتھ موجود تھے اپنے مواقف میں نے نہیں دیکھ اتنا جوش اپنی عوام میں نے نہیں دیکھ یہ تمام عوام عمران خان کے ساتھ ہے ان کی کال پر لبے کیا ہے عوام نے اور ایک جمع غفیر عوام کا موجود ہے مزید لوگ بھی آئیں گے ان کا کہنا تا حکومت کی جانب سے عمل بتائیں گے مزید بات کر لیتے ہمارے مہیندے زیشان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائی آپ ڈی چوک میں موجود ہیں جو پہلے کے کارکنان تو یہاں پر موجود ہیں ہی جو عمران خان کے کافلے کے ساتھ کارکنان آرہے ہیں کیا وہ بھی پہنچنا مرکزی موجود ہیں اس کے علاوہ جو صبح پنجاب کے مختلف شہروں سے کافل اسلام آرہ تھے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو زیادہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے کارکنان ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہوگی جو کہ اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے پچھلے ایک عرصے سے بہتاب ہے پیچھے ہٹ گئی ہے اور کارکن نے یہاں پر بڑی بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں اپنے قائد کا اور عمران خان کا جو کافلہ ہے جی نائن کے پاس پہنچ چکا ہے اور آہستہ آہستہ یہ کافلہ اپنی جسٹینیشن کی جانی بڑھ رہا ہے جو عمران خان نے اناؤسمنٹ کی تھی کہ وہ ڈی چاک پہنچیں گے اور اسی تناظر میں ہی کارکن وہاں پر موجود ہیں اور اگر یہ نان سٹاپ چلتے گئے تو کچھ ہی دیر بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کا کافلہ ڈی چاک پہنچ جائے گا جہاں پر کارکنوں کی